اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑشو تو بھائی اگیس اسٹریلیا پاکستان کی میرٹ پر سیلیکشن ہونے والی ہے اور وہاب ریاض ٹیم کی سوچ اپروچ اب تبدیل کرنے جا رہے ہیں جو سنتے ہیں کہ منیجمنٹ خراب ہے یہ ہے وہ اب تو خیر منیجمنٹ بھی تگڑی ہوگی ہے اب سوچ اپروچ تبدیل کی جائے گی منسیٹ تبدیل کی جائے گا پاکستان ٹیم کا تو برہا جناب اگیس اسٹریلیا جو پاکستان کا ٹیسٹ اسکورڈ ہونے والا ہے اب جناب وہاب ریاض جہاں پر میرٹ کی اوپر سیلیکشن کس طریقے سے کریں گے سابزادہ فران جو قید آدم پروفی میں ہائی ایسٹڈان سکورر ہے بندہ اور شاہین افریدی کا اگر تگڑا جوڑی دار بنانے نصیم شاہ کی غیر مجودگی میں ایک لیفٹ نام اینگل والا تیز گیند باز ہو تو میر حمزہ کی اوپر زیادہ اس وقت کنسٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ پرفیکٹ چوائس ہو سکتا ہے یا شاہ نمازدھانی اس بندے کی سپرائز انٹری ہو سکتی ہے پاکستان کے سکورڈ میں اب سوالات بہت زیادہ اور بھی اٹھیں گے کہ جناب ہارش روہ نے بیگ بیش لیگ میں بڑا تگڑا کر رکھا ہے اسٹریلیا کی جو پچھز ہیں وہ سوڑ بھی کرتی ہیں تو کیا ہارش روہ ایک تگڑا آپشن رہیں گے پاکستان کے لیے سوال بہت بڑا ہے لیکن اس سوال کو حل کرنے کے لیے پرشانی بھی زیاد ہے کہ ہارش روہ اس طریقے سے ٹاچ میں نہیں ہے لیکن بہاب ریاض کی پہلی اسائیمنٹ جناب یہی ہونے والی اگنس اسٹریلیا تگڑا سکورڈ اگر آپ ابتدائی سکورڈ جس طریقے سے دیکھتے ہیں عبداللہ شفیق کنفرم ہے شان مسعود کپتان ہے بابا رازم اس کے علاوہ سب کو پتا ہے کہ سرفراز احمد رہیں گے ساؤ شکیل بھی رہیں گے سلمان علی آغا بھی سکورڈ کیسے رہیں گے عبرار احمد بھی سکورڈ کیسے رہیں گے تو یہ جو سپیشلی آپ کا سکورڈ ہے جس کو ہم بنیاد سکورڈ کہتے ہیں وہ تو آپ کا کنفرمی ہے شاہینہ فریدی حسن علی ممکن ہے جگہ بنائیں گے without any doubt حالانکہ اس لینکہ میں جو سریز ہوئی تھی دو ٹیس میچز کس کے اندر حسن علی کو کسی ایک بھی میچ کے اندر ٹرائی نہیں کیا گیا تھا لیکن اسٹریلیا ایک ڈیفرنٹ کنڈیشن ہے ڈیفکٹ کنڈیشن وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسٹریلیا بھائی تگڑی تیاری کرنے کیوں پر اترا ہے پاکستان کی جلاب جس طرح میں آپ کو ایک پہلی ویڈیو کے اندر منشن کر کے بتایا تھا کہ اسٹریلیا کے جو مین پلیئر ہیں وہ اس ٹیس سریز کی وجہ سے اب بھارت کے خلاف ہونے والی ٹی ٹوئنٹی سریز سے وہ ریسٹ لے رہے ہیں جس طرح کمنز ہو گیا ہے جس طرح سٹارک ہو گیا ہے ہیزل وڈ ہو گیا ہے اس طرح کے جو پلیئر ہیں وہ یعنی کہ سریز کے اندر پارٹ نہیں ہے اگر آپ کو اپڈیٹ سے چلیں گے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار چلیں گے سبسکرائب پلیز کر دیں